اے اللہ اس خط میں بخاری شریف کو قبول فرماؤں طلبہ کی اساتذہ کی ارباب انتظام کی خدام مدرسہ کی خدمات کو قبول فرماؤں اے اللہ مدرسے کے بانی حضرات جو اللہ کے دہاں چلے گئے تھے اللہ ان کی مغفرت فرماؤں کے درجات بلند فرماؤں ان کے پسماندگان کے ساتھ اپنی رحمت خادثہ کا معاملہ فرماؤں اے اللہ مدرسہابہ کو قبول فرماؤں اس کی حفاظت فرماؤں اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرماؤں ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرماؤں ہمارے علامہ کی حفاظت فرماؤں حفاظ و قرآ کی حفاظت فرماؤں طلبہ کی حفاظت فرماؤں اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمان اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرمان اے اللہ دنیا کے حالات کس طریقے تھے ہیں اے اللہ تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے اے اللہ تو علام الغیوبی و شہادہ ہے اے اللہ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرمان طلبہ کی حفاظت فرمان اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمان اے اللہ حفاظ و قرآ کی حفاظت فرما اے اللہ خدام دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما اے اللہ شیعاتین کے شرور سے امتِ مسلمہ کی حفاظت فرما ان کے قید سے ان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما یا مقلب القلوب ان کے قید و مکر کو انہی کے اوپر پلٹ دے اے اللہ امتِ محمدیہ کی حفاظت فرما اللہم اعجد الاسلام والمسلمین اللہم اعجدل اسلام بالمسلمین وادلل شرک بالمسرکین اللہم انہا نجانوک فی نعوریم ونعوذ بک من شروریم اللہم شتیت شملہم اللہم فرزق جمعہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم خالف بین کلمتہم اللہم خودہم اقدادیز مقتدیم اللہم انجل علیہم بعتک اللذی لا تردہ وزیل قوم المجرمین اللہم اہلکہم کما اہلکت اادم و تمون لا حول ولا قوة اللہ باللہ لا مل جع ولا من جع من اللہ اللہ الا لئیك حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النفیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النثیر حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النثیر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ اللہ عزین سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لازین لستغفر اللہ ربی من کل ذنب و رتوبھین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری قطعوں کو معاف فرما دے ہماری قطعوں کو حتنا سے مبدل فرما دے اے اللہ ہم تیرے محتاج کمزور ضعیب بنگار بندے ہیں اے اللہ تیرے بندے ہیں قدم قدم پر تیری رحمت کے محتاج ہیں اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اے اللہ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے اے اللہ ہماری قطعوں کو معاف فرما دے ہماری قطعوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں دین کی صحیح زمجتہ فرما دے اے اللہ ایمانی فکر نصیب فرما دے اسلامی فکر نصیب فرما دے علمی فکر ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما دے اے اللہ شیعاتین کے مکروں سے اور مقائش سے پوری امت مسلمہ کی عبادت فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر جننے کی توفیق نتیب فرما دے اے اللہ اپنی ذات اقدس کے ساتھ سچا تاگلو ہم کو قائم کرنے کی توفیق نتیب فرما دے اپنی ذات اقدس کے ساتھ عشق نتیب فرما دے اپنے حبیب صمد اللہ علیہ و ظلم کی ایجی کامل محبت عطا فرما دے جو تمام کی محبت کے اوپر غالب ہو جائے اے اللہ تمام امور شرکیہ بدعیہ سے ہم کو اجتناب پھلی کی توفیق نتیب فرما دے اللہ ہماری زندگیوں کا حرر گوشہ سنت نبویہ سے معمول فرما دے اللہ ہم سب کے دلوں میں عشاءت دین کی لگن عشاءت قرآن کا جذبہ خدمت قرآن کا جذبہ پیدا فرما دے اے اللہ جو مدرسے کے معاملین ہیں مدرسے کے معاملین ہیں مددگار ہیں اللہ ان کی تو اعانت فرما ان کی مدد فرما ان کی خدمات کو قبول فرما اسحافظہ کی محنتوں کو قبول فرما طلبہ کی محنتوں کو قبول فرما اے اللہ اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کی عبادت فرما ہمیں اسلامی سمجھ نصیب فرما دے اپنی محبت نصیب فرما دے اپنی عبادت و بندگی کی توفیق نصیب فرما دے اپنی عبادت و بندگی کی حلاوت نصیب فرما دے اے اللہ اپنے کلام پاک کی تلاوت کی حلاوت ہم کو نصیب فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر کا برکت کا معاملہ فرما دے اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ علم دین حاصل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اپنے سے زیادہ فکر ہمیں اپنی قوم کی اور امت کی پیدا فرما دے اے اللہ امت کی فکر ہم کو اپنے سے زیادہ نصیب فرما دے اے اللہ امت محمدیہ اے اللہ تیرے حبیب کی امت پریشانی میں ہے حیرانی میں ہے الجنوں میں ہے اے اللہ اپنی رحمت کاملہ سے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے میں اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے گناہوں سے ان کو بچا لے اے اللہ اپنی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ دنیا کی شرور سے فتن سے حفاظت فرما دے مقائد شیطان سے حفاظت فرما دے مسیح تجال کی مکاریوں سے حفاظت فرما دے اے اللہ اللہم اینا نعود بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن اللہم اینا نعود بکا من فتنة المسیح تجال اے اللہ حاضرین کی جائز تمناوں کو مرادوں کو مقافظ کو ارادوں کو پورا فرما دے اے اللہ تمام حاضرین کی دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو ہم کی دعائیں مانگ رہے اپنے فضل و کرم سے بخاری شریف کی برکت سے اپنے کلام پاک کی برکت سے طلبہ کی برکت سے تمام حاضرین کی برکت سے اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے اور قپل سے ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العالیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربکا رب العزتی اما یتیکون وسلام على المرتلین والحمد باللہ